اسلام علیکم آج میں بناؤں گی کریزی کوکی ڈو بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس سے آپ ہر طرح کے بسکٹ بنا سکتے ہیں اس دو سے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیدہ لیا ہے میں نے ٹو اینڈ ہاف کپ ون کپ میں نے براؤن شگر لیا ہے ون کپ میں نے ملٹڈ بٹر لیا ہے اور ون کپ میں نے وائٹ شگر لیا ہے دو انڈے لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے اور اس میں انڈے ایٹ کر دیں گے اچھے طرح سے ہم انہیں مکس کر لیں گے اس میں ملٹڈ بٹر ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں براؤن شگر بھی ایٹ کر دیں گے اچھے طرح سے اسے بھی مکس کر لیں گے اور اس میں وائٹ شگر بھی ایٹ کر دیں گے اب اچھے طرح دونوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں بہت اچھے طرح سے یہ مکس ہو چکی ہے اور اب میں اس میں نمک ایٹ کر دوں گے ساتھ ہی بیکنگ پاوڈر مکس ہوگے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ایٹ کر دیں گے ہماری 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 موسیقی اور اب میں سارا ایڈ کر دوں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب میں اسے کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے ہر طرح کے فلیور کے تو میں نے اس کے لیے پیدام لیے ہیں پینٹس لیے ہیں ٹک بسکٹس لیے ہیں وائٹ چوکلٹ چپ براؤن چوکلٹ چپ کوکو پاورڈر لیا ہے سپرنکلز لیا ہے خجورے لیا ہے چینی لیا ہے اور نمک لیا ہے تو یہ سب چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک ڈش لیں گے اور اس میں بڑے سائز کے ہم کوکیز ریڈی کریں گے تو ڈش میں ہم دو تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں گے اتنے اتنے ہم نے ڈو لینی ہے تو سب سے پہلے میں چوکلٹ چپ براؤن چوکلٹ چپ ایٹ کروں گی مجھے یہ کوکیز بہت پسند ہیں براؤن چوکلٹ چپ کوکیز اسی طرح ہم ہمارا جو بھی دل کرے گا ہم ایڈ کرتے جائیں گے اس کے بعد میں پینٹ ایڈ کروں گی یہ روستیڈ پینٹس ہیں ان کے اوپر میں نمک بھی ایڈ کر دوں گی بلکل تھوڑا سا اور اس طرح ہم مکس کر لیں گے اور یہ میں بنا رہی ہوں ڈارٹ چوکلٹ چپ بسکٹ اور اس کے اندر میں وائٹ چوکلٹ چپ ایڈ کروں گی اور اس میں میں بادام ایڈ کر دوں گی آپ کیرامل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو جو فلیور پسند ہے آپ ان کو اس ڈو سے وہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم چمت سے ہی میش کر لیں گے بسکٹس کو ڈو کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم پھر اسے براؤن چوکلٹ چپ ایڈ کر دیں گے اور اسے بسکٹس کے ساتھ مکس کر لیں گے لاسٹ والے میں ہم سپرنکلز ایڈ کر دیں گے سو ایک میں نے بیکنگ ڈش لی ہے اور اس میں ہم ابھی یہ دو رکھتے جائیں گے سارے کوکیز کی اس طرح اٹھا کے اور رکھتے جائیں گے رکھتے جائیں گے Fel感謝 ہم بیکنز تو یہ میں نے ساری ڈو رکھ لیا ہے اس میں اور اب ہم اسے بیگ کریں گے ہیلوجن اون میں 150 سلشیس پہ ہم اسے بیگ کریں گے تقریباً 8 to 10 منٹ کے لیے زیادہ ہم نے نہیں بیگ کرنا اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہمارے بسکٹ بیگ ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنے ہیں سائیڈوں سے بلکل کرنچی اور مرد سے بلکل سوفٹ بنے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ